عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اللہ بارد و تعالی سے آپ کی خیلیت کے لیے دعا کرتا ہوں بیوئرز آج کا جو ٹاپک میں نے سیلیکٹ کیا ہے اپنے ویڈیو کے لیے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے وہ ہے تقویٰ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اور تقویٰ کی ایک تعریف آج ہم بیان کریں سب سے پہلے اگر ہم تقویٰ کے لغوی اور لفظی مفہوم کی طرف دیکھیں تو تقویٰ کا لفظی مفہوم ڈرنا، پرہیز کرنا، بچنا کسی چیز کو چھوڑ دینا ہے اور شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالی کی محبت میں اس کے خوف میں کسی برائی کو چھوڑ دینا نیکی کی راہ پر چلنا تقویٰ کہلاتا ہے آپ کو اسلامی قطب میں تقویٰ کی بہت سی تعریفیں ملیں گی لیکن آج جو تعریف میں نے منتصف کی ہے وہ میرے نزدیک بڑی منفرد تعریف ہے اور اس سے تقویٰ کا مفہوم سمجھنا بڑا ضروری ہے اور وہ تعریف جو ویورڈ میں نے منتصف کی ہے وہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تعریف ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے مفقر گزرے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ تقویٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی بھی ایسے مقام پر یا کسی بھی ایسی جگہ پر نظر نہ آئے کسی بھی ایسی مقام پر یا جگہ پر نہ جائے جہاں اللہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا اور ہر اس مقام پر موجود ہو ہر اس مقام پر پایا جائے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھنا پسند کرتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقویٰ کی انتہائی منفرد اور جامع تاریخ مجھے لگی یعنی انسان جو ہے ہر اس مقام پر جانے سے پرہیز کرے ہر اس کیفیت میں جانے سے پرہیز کرے جہاں اس کا رب اسے نہیں دیکھنا چاہتا ہے اور ہر اس مقام پر موجود رہے ہر اس مقام پر جائے پایا جائے جہاں اس کا رب اسے دیکھنا پسند کرتا ہے تو یہ تقویٰ ہے بڑی منفرد تعریف ہے بڑی سمجھنے والی تعریف ہے اور ویورز اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے اگر ہم تقویٰ کی اس تعریف کو تو حضرت امام وزاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے اگر ہم اسے سمجھ جائیں اس پر عمل کرنے لگیں تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے تو جھوڑی سی وزار کر دیتا ہوں مثلاً پہلی چیز حضرت امام وزاری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر اس مقام پر ہر اس جگہ پر ہر اس کیفیت میں جانے سے پریز کرے جہاں اس کا رب اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا مثال کے طور پر انسان کسی بری محفیل میں نہ جائے کیونکہ اس کا رب اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا نماز کے وقت اس کا رب اسے مسجد سے باہر دیکھنا پسند نہیں کرتا سجائی کے سامنے ڈڑ جانے اور کھڑے ہونے کو اس کا رب اس کو پسند کرتا ہے اس کا رب اسے سینما ہال جاتے ہوئے اس کا رب اسے دیگر جو ہے وہ رکس کی محافیل میں نہیں دیکھنا چاہتا بری محفیلوں میں نہیں دیکھنا چاہتا وہ وہاں نہ جائے لکھتک ہوا اور جس مقام پر اس کا رب اسے دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ وہ ہمیشہ پایا جائے نماز کے وقت اس کا رب اسے مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے والدین کی خدمت کے وقت اس کا رب اسے والدین کی قریب دیکھنا چاہتا ہے تو اگر یہ چیز ہم سمجھ جائیں کہ اس میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیا فرمانا چاہ رہی ہیں تو ہمارے زندگی کے شب و روز بدل سکتے ہیں ہم تقوی کی دولت حاصل کر سکتے ہیں اور تقوی کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ جس مسلمان کو یہ حاصل ہو گئی تقوی اسے ہی حاصل ہو گیا یعنی اللہ کا خوف اللہ کی محبت اسے حاصل ہو گئی تو اسے دنیا میں ہر چیز مل گئی تقوی کا حصول یہ معمولی بات نہیں ہے تقوی حاصل کرنا اور عموماً ہم تقوی کا مفہوم اگر آپ کتب میں دیکھیں لفتی مطلب تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے درنا اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا یعنی اس قسم کی الفاظ ڈر خوف میں سمجھتا ہوں یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے تقوی کا مفہوم اللہ کا ڈر یا خوف نہیں ہے دیکھیں انسان کسی پی چیز کو مختلف وجوہات کی منہ پر چھوڑتا ہے بعض چیزوں کو وہ محبت کی وجہ سے چھوڑتا ہے بعض چیزوں کو وہ خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے بعض چیزوں کو وہ لالج کی وجہ سے چھوڑتا یا کرتا ہے اب یہ تین حالتیں میں نے آپ کو بتائیا محبت خوف اور لالج اور ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو کیا پسند ہے اللہ کو محبت پسند ہے یعنی کسی چیز کو محض لالج کی وجہ سے کہ بھئی میں فلاں کام نہیں کروں گا لالج آ گیا نا یا میں فلاں کام کروں گا تو مجھے سزا ملے گی خوف آ گیا نا مگر میں فلاں کام کروں گا تو اللہ کی محبت ملے گی میں فلاں کام کروں گا تو مجھے اللہ کا قرب ملے گا یہ سب سے اوچھا کرتا ہے کہ کسی بھی کام کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی محبت کے لیے چھوڑ دینا یا اپنا لینا یہ تقویٰ ہے لہٰذا بار بار تقویٰ کی تاریخ یہ کرنا کہ خوف کھانا در کھانا یہ نہیں کرنا چاہیے ہمارا دین خوف دلانے والا نہیں ہے ہمارا دین درنے والا نہیں ہے بلکہ محبت دلانے والا دین ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے اس سے محبت کرنے اور اس اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو میری بار پسند آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیر آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی اچھے چھے ویڈیوز داتا رہو اسلام علیکم